نمشکار مطروں میں روپش پانچال آپ سبھی کی سامنے ایک بار پھر سے حاضر ہوں تو آج کی اس ویڈیو میں آپ کو راجستان کی جو یوزنا ہوتی ہے اسکوٹی یوزنا اس کے بارے میں تھوڑا سا پلچے کروانے والا ہوں ایک ویڈیو کے مادیب سچی ہاں اے بی پی نیوز کی ویڈیو ہے جو کی میں یہاں پر لے کر کے آیا ہوں اس سے آپ کو بہت سارے جو پرشنے ہیں اس کے آنسر آپ کو مل جائیں گے تو میں چاہوں گا سب سے پہلے آپ اس ویڈیو کلپ کو دیکھیں پھر اس کے بعد میں آپ سے بات کرتا ہوں تو ابھی میں آپ کے سامنے اس کلپ کو چلانے جا رہا ہوں اوپن کرنے جا رہا ہوں آپ سبھی کو دھیری پروک دھیان پروک ایک ایک بات کو دھیان پروک سننا ہے ویڈیو یہاں سے ایک ایک شکشہ ہماری کام کی ہے جن پرتی نیدی بھی ہے ویڈھا ایک رہے کونگریس پارٹی سے اور ویڈیو پارٹی سے دونوں پارٹی یہاں پہ ہے اور بچیاں بھی اندر ہیں جن کو یہ اسکوٹی ویترن کی جائے گی اور پروک سان راسی دی جائے گی ہمارے ساتھ میں ایڈیو جی ایڈیو صاحب کھڑے ہوئے ہیں مولی جی چوبے صاحب ساری بتائیں یہ کاریکرم کیا ہے اور یوزنا کیا ہے بالیکہ فاؤنڈیشن یوزنا کے تحت بھی بالیکہ ہیں انگرہ پریہ درشنی یوزنا کے تحت پرسکر کری جاری ہیں جنہوں نے جلے میں اپنا پراثم ستھان پرابت کیا ہے ان میں آٹھ ورگ کی بالیکہ آ رہی ہیں سامان نے ہے ایسٹی ورگ کی ہے او بی سی ہے اتو کی پیچھڑا ورگ بھی اس میں شامل ہے مائنوریٹی کی بچیاں ہیں دیویانگ بچیاں ہیں اور بی پی ایل کی بچیاں ہیں تو اس پرکار کے آٹھ ورگ میں ہمارے تین جو سم ورگ ہیں آرٹس کومرس اور سائنس ان تینوں میں پراثم لیول کی جو بچیاں ہیں ان بچیوں کو کم سے کم اس میں شرط یتیق ساڑھ پرتیشت سے اوپر ہونا چاہیے لیکن ہمارے جلے میں تو نبے اور اس سے زیادہ پرتیشت والی بچیاں ہیں ان پراثم بچیوں کو آج سکوٹی دی جارہی ہے اور ان کو ایک ایک لاکھ روپے راج سرکار کے دوارے ان کے کھاتے میں جاری کیے گئے ہیں اور نسیب سے یہ پروتسان یوزنا جو ہے بالیکہ پروتسان یوزنا بہت اچھی یوزنا ہے بالیکہ اس سے اپنا فیوچر بنا رہی ہیں آگے پڑ رہی ہیں اور اس سے دوسری بالیکہوں کو بھی پریڑنا مل رہی ہے اور اس پریڑنا سے ہمارے جلے میں آج جو نامنکن ہے اس میں لگ بک پچاس پرتیشت کے آس پاس بیٹھیا بھی پڑ رہی ہیں یہ بہت اچھی ہے ہماری ایک یوزنا رہی ہے آج کتنی بچیوں کو ملے گا آج ہم نے دو برش کی سکوٹی بیتران ہم کر رہے ہیں انیس بیس اور بیس اکیس کی اس میں اڑتالیس بچیوں کو دی جانی تھی ایک بالیکہ کو کولیج شکسہ سے مل گئی ہے تو سیتاریس بچیوں کو آج ہم سکوٹی کترت کرنے جا رہے ہیں آپ کا نام بتائی بیٹا اور یہ جو آپ کو سکوٹی ملے گی ہے پھر میرے پروسان راسی ملے گی وہ کیا کریں گے اس کا آپ کا کیا شنگر جرہ گردہ پرتشت بنے میرا نام آچال چوبیسہ ہے میں نے اپنی 12th ریزیڈنسی سکول گورنمنٹ ریزیڈنسی سکول سے کیے اور میں نے 12 آرٹس میں 95.40 پرسانٹس حاصل کیے ہیں اور اس سے راجے سرکار دوارہ مجھے اندیرہ پریادرشنی پورسکار ملا اس میں مجھے ایک لاکھ روپے اور سکوٹی دی جا رہی ہے جو روپے ہیں ان کا میں اچھ شکشہ میں بیائی کروں گی اور ایک کابل آئی ایس آفیسر بند کر دکھاؤں گی اور جو سکوٹی ہے اس کا بھی میں اچھ شکشہ تک جانے میں اپیوک کروں گی اور میرے پریوار کی پریشتی آنکل نہیں تھی پھر بھی میرے نانا نے مجھے ایک ایک سیکنڈ کا سمیہ کا اپیوک کرنا سکھایا اور انہی کی بدولت آج میں یہاں کھڑی ہوں اور اندیرہ پریادرشنی پورسکار حاصل کر رہے اس کے لئے میں اپنے گروہ جانوں میرے نانا اور میری ممی کو اور میرے پریوار کو بہت بہت دھنیواز دینا چاہوں گی اور سرکار کو بھی دھنیواز دینا چاہوں گی کہ ان کی اس مہتوا کنکشی یوجنہ سے ہم اپنی اچھ شکشہ بینہ کسی رکاوٹ کے پورن کر سکیں گے اچھا سکوٹی مل رہی ہے اب بھی کیا وکل ہے آپ کے پاس نہیں تھا تو کس طرح سے کرتے ہو اب کیا کریں گے نہیں وکل ہے سکوٹی پاپا کی نانا کی سکوٹی ہے جسے میں چلانا سیکھ گئی لیکن یہ آ جائے گی تو نانا کو بھی پرابلم نہیں ہوگی اور میں بھی کالیج تک اپنا سفر اوٹو میں نہیں کر کے سکوٹی میں پورا کر پاؤں گی اچھا یہ ایک لاکھ روے مل رہے ہیں کیا پلاننگ کے کیا کریں گے UPSC کی کوچنگ میں بھی کروں گے کہاں جائیں گے کوچنگ کے ڈیلی اچھا آپ نے بتایا نانا نے پڑھا لکھا کہ بڑھا کیا نانا کیا ہی سے لے رہے جی بچپن سے نانا کیا یہ دیکھیں کہ بیٹیاں کس طرح سے سنگرز کر رہی ہیں جیسے کی آپ نے پوری ویڈیو کلپس کو دیکھی لیکن دیکھنے کے بعد آپ کے من میں جو جو ویچار آئے جو ویچار نہیں آئے ٹھیک ہے لیکن ابھی تک آپ نے جو بھی اس سے سیکھا وہ اپنے پاس رکھئے اب میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں اس سے سیکھ ہوئی باتیں اور پھر میں آپ سب کو بتاؤں گا اس کا اور اپنے ایم پی بورٹ کی جو یوزنہ ہے اس سے کمپیریزن کروں گا ٹھیک ہے تو دیکھیں یہاں پر سب سے پہلی بات تو ہم کو یہ جاننا کو ملتی ہے کہ یہاں کی جو یوزنہ ہے اس کا فائدہ بہت سارے ورگ کو ملتی ہے فور اگزامپل او بی سی ایس ٹی ایس سی جنرل ٹھیک ہے اور بھی پچھڑا اس کو انہی میں بول سکتے ہیں الگ الگ سے ٹھیک ہے جو بھی بی پی ایل کی کٹیگری میں آتے بی پی ایل جس کا بھی کوپن رہتا ہے ٹھیک ہے جو دیویانگ چھاتر چھاتر آ جاتے سب ہی کو یہ یوزنہ کا فائدہ ملتا ہے ٹھیک ہے پہلی بات تو مجھے یہ سمجھ مائے دوسری بات مجھے جو سب سے خاص لگ اور سب سے ایمپورٹنٹ لگی وہ یہ لگی کہ اس یوزنہ کے تحت یہ جو یوزنہ آپ نے دیکھی راجستان بورڈ کی اس یوزنہ کے تحت وہ ہر ایک ودھیارتی جو کی اس یوزنہ سے لابانویت ہونے والا ہے اس کو کیا ملے گا اس کو ایک تو ایک لاکھ روپے ایکسٹرا ملیں گے جی ہاں بینک کے کھاتے میں ایک لاکھ روپے ٹھیک ہے دوسرا کیا دوسرا اس کو یہ سکوٹی بھی ملنے والی ہے ٹھیک ہے تو یہاں پر دو دو چیزیں ہیں لیکن اب میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں ایمپورٹ کی یوزنہ اور راجستان بورٹ کی یوزنہ میں دونوں میں کمپیریزن کر کے تو دیکھیں ہماری ایمپورٹ ہے ایمپورٹ میں بھی کوئی کم یوزنہ نہیں ہے میں آپ کو بتا دوں یہاں پر اپنے ایمپورٹ میں ایک اور دوسری میدھاوی چھاتر یوزنہ بھی چلتی چھاتر جہنا جس کے مادہم سے کیا ہے کہ جو شیورا سنگھ چوہان جی اپنے چیف منیسٹر جی جو ہے وہ کیا کرتے وہ ہر ایک میدھاوی چھاتر چھاترہوں کو ڈگری پرابت کرنے کیلئے کولیج کی فیس بھی دیتے ہیں یہ بات بلکل نہ بھولیے گا آپ سبھی تو اس کے تین چار لاکھ روپے آپ کو الگ سے ملتے ٹھیک ہے اور یہ جو یوزنہ اپنے ایمپی بورڈ میں یہ کیا کرتی ہے یہ آپ کو ایک تو اسکوٹی دے گی ارثات الیکٹرک اسکوٹی دے گی ٹھیک ہے اسکوٹی دے گی اور اسکوٹی کے بعد ایک اور پچاس ہزار روپے بھی آپ کو ملنے والے ٹھیک ہے تو آپ سبھی اس کو بلکل بھی اگنور نہ کریں اب میں بتانے جا رہا ہوں سب سے موسٹ ایمپورٹنڈ کیوشن کا آنسر جو کی مجھ سے کچھ شاتروں نے کچھ سٹوڈینٹ نے پوچھا تھا ووٹسپ کے مادیم سے اور انسٹاگرام کے مادیم سے تو سب سے جیدہ جو پوچھ جانا والا پرشن ہے وہ یہ ہے کہ سر میں مسلم سامپردہ ایک ستا کے تحت جو بھی چیزیں جو بھی آوشک پرسنٹیج وغیرہ جو بھی ہے اس تھان وغیرہ اس تھان پر آتا ہوں تو کیا مجھے اس کا فائدہ ملے گا تو میں آپ سب سے بتا دوں آپ سبھی چاہے کس بھی دھرم سے ہو وہ میٹر نہیں کرتا ہے چاہے آپ کرسٹین ہو چاہے آپ مسلم ہو چاہے آپ ہو جنرل سو اس یوزنہ میں یہ بھی میٹر نہیں کرتا ہے میٹر کیا کرتا ہے میٹر کرتا ہے کی آپ اس یوزنہ میں جو بھی بات ہیں کیا وہ سبھی لاغو ہوتی ہے یا نہیں ہوتی ہے کیا آپ سبھی جیلے کی جو ٹوپ ٹین کی جو لسٹ جار ہوتی ہے وہ کیا آپ اس میں پرثم ہے کی آپ اس میں شامل ہے یا نہیں ہے تو وہ دیکھ کر کہ آپ کو اس یوزنہ کا فائدہ دیا جائے گا تو آپ سبھی یہ جو آپ سبھی مائنڈ میں کیشن اٹھ رہا ہے نا اس کو آپ بلکل ignore کر دیں ٹھیک ہے ایس بلکل نہیں دیکھا جاتا ہے بھائی بھائی بھی دھرم میں وہ کیا نہیں کرتی ہے بھی نہیں کرتی ہے کسی بھی پارٹی کو دیکھ لگ آپ سبھی کوئی نہیں کرتی ٹھیک نا وہ صرف کیا دیکھتا ہے جو پارٹی ہے جو بڑے بڑے لوگ ہے وہ کیا دیکھتے کسی بچے میں پڑھنے کی روچی ہے یا نہیں باقی میرا ایک پوئنٹ آف یو یہ بھی ہے کہ اس کو ٹھیک دی جاری ہے سارے سٹوئنٹ کو دینے چاہیے کی بھائی دیکھو بھائی